مسیح یسو میں آپ سب کی اسلامتی ہوئے جرمیاں بہتر ہوئیں ہیں موسم بہتر ہوئے دیکھیں جو تھوڑے میں دیانگر رہتا ہے خدا اس کے لئے زیادہ موسم اچھا ہوتا ہے آئے خدا کے لئے زورت آلیا بجائیں آئے خدا کے لئے زورت آلیا بجائیں آئے خدا ہمارا مضمون ہے ایک کھویا ہوا بیٹا اور میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ کلام مکندس میں سے لوکہ کی انجیل پندر ماں باب اور اس کی گیارہ سے پتیسویں آیت تک ہے لیکن آج ہم لوکہ پندر آباب اور اس کی گیارہ سے اکیسویں آیت کی تلاوت کو سنیں گے خدا کے زندہ کلام میں یہ مرکوم ہے پھر اس نے کہا کہ ہی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے با سے کہا آئے باپ مال کا جو حصہ سوچ کو پہنچتا ہے مجھے دے میں اس نے اپنا مال مطاف ہمیں بانٹ دیا اور مہت دن گزرے پھر چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دوبراس ملک کو روانہ ہوا اور مال اپنا مال پچھلنی میں پڑا دیا اور جب سب کچھ کر چکا تو اس ملک میں سکت کال پڑا اور وہ ممتاش ہونے لگا پھر اس ملک کے ایک باہشندہ کے ہاں جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے دے جا اور اسے آرز ہوتی کہ جو پلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روکی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکھا مر رہا ہوں میں اچھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہیں گھار ہوا اب اس لائک نہیں کہا کہ پھر جو بیٹا کہنا ہوں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے بس وہ اچھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دور کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہیں گھار ہوا ہوں اب اس لائک نہیں گھار کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں آمین آمین ریز اللہ بائبل مقدس میں لاؤسٹ کے بارے میں تین تمہصینیں کتنی ہے جی تین اور تمہصینوں کو انگریزی میں پیرابلز کہتے ہیں ایک پہلی تمہصین جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے ایک چرواہے کی سو بھیڑے تھی کتنی بھیڑے تھی اور ایک کھو گئی اس نے نینانوے کو چھوٹا اور ایک کی خبر گیری تھی مہین نائنٹی نائن تو اس کے پاس تھی نینانوے بھیڑے اس کے پاس تھی لیکن جو اس کے پاس نہیں تھی اس نے اس کی خبر گیری تھی سام ٹائم جب ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو ہم کسی ایک کی کیر نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ایک ورشیپر چرچ نہیں آرہا تو ایک ورشیپر نہیں آرہا ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹیو دوسرا ورشیپر ایک بھائی نہیں آرہا دوسرا آجاتا ہے اور جب زیادہ لوگوں کی کسرت میں ہم رہتے ہیں تو ہم لوگوں کی قدر بھون جاتے ہیں اس شرواہے کے پاس کتنی بھیڑے ہیں ہنڈرڈ کتنا لوس ہوا ہے ایک کا اس نے نینانوے کو چھوڑا ہے اور ایک کے پیچھے گیا this is the church message this is the bible message آپ نے لوسٹ پر دھیان دے اگر آپ نے کسی ایک کو بھی کھویا ہے بائیبل خدا اس کو اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے بائیبل یہ بتا رہی ہے اگر نینانوے لوگ راستباز ہوں پاک صاف ہوں اور ایک بھی گناہگار ہوتا اس کی قدر اتنی ہے اس کے لئے بھی خدا اپنے پیٹے کو بھیجتا اور وہ سری پرپریدار ہوتا آمین church ایک لوسٹ ایک گمہ ہوا ایک کھویا ہوا بھی خدا کے لئے ویلیویبل کبھی کبھی ہم message preach نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ آج ہے زیادہ public ہونی چاہیے ایک سن رہا ہے ایک کی کوئی ویلیو نہیں اس نے کہا یہاں تاک کہ اگر ایک یا دو دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان بھی آ موجود ہوں کیونکہ اس کے لئے ایک رو بھی ویلیو پر ہے آمین اور نمبر دو دوسرا جو parable دوسری جو ہمیں تمثیل ملتی ہے وہ ایک عورت کی ہے جس کا ایک سکہ ایک کوئن کھو گیا تھا کیا کیا اس نے لائٹ آن کی اپنا دیا جلایا جھاڑو لگایا اور وہ سکر کو کیا کرنے لگی تلاش کرنے لگی ڈھونڈنے لگی تلاش کرنے لگی سامتہ امام میں ایک ہی جگہ جم کے بیٹھ جاتے کھوئے ہوئے چرچ میں نہیں آئے کھوئے ہوئے دنیا میں گو ریچ دیم کیچ دیم ڈھونڈو تلاش کرو آپ پاسٹر کہلانے کے لائک نہیں ہیں آپ ایماندار کہلانے کے لائک نہیں اگر آپ کھوئے ہوئے کی تلاش نہیں ایک مسیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ بچ جائیں اور دوسروں کی خبر گیری نہ کریں ایک حقیقی مسیحی وہ ہے جو کھوئے ہوئے کی تلاش کرتا ہے آئی ہیئرنگ میں اور نمبر تھری تیسرا حوالہ جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کر دیا ہے لوکہ پندرہ باپ اور اس کی پیارہ سے پتیشویں آئیت تا اس میں اس پیرابل میں اس تمثیل میں باپ اور بیٹے کو دکھایا گیا لیڈی سنڈرمین بائبل مقدس جتنی باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں you must have to be remember بائبل مقدس میں جتنی بھی تمثیلیں ہیں پیرابلز ہیں جنہیں ہم امثالے بھی کہتے ہیں مثل بھی کہتے ہیں وہ ساری کی ساری one to all سب کسم خدا کی بادشاہت اور خدا کی بادشاہت کے ایٹی ٹیوڈز کو پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ پیرابلز کا تمثیلوں کا کوئی اور اخلاقی جواز ترجمہ سمری اور مطلب نہیں ہمارے بڑے بڑے لیڈیس میں ان تمثیلوں کے کئی ایک مطلب اخذ کیے ہیں جیسے کہ ایک تمثیل کا مطلب یوں اخذ کیا جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا جس کے پاس نہیں اس سے ہم نے اس تمثیل کو پیسے کے ساتھ اٹیچ کر دیا ویٹی جو دے گا پیسہ اسے اور ملے گا جو نہیں دے گا اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو چار پانچ سنوپے اس کے پاس ہے نو یہ تمثیل ایز ای بائیبل سٹوڈنٹ پیسے کے لیے آپ اس کے مطلب کئی ایک اخلاقی نکالتے جائے ایٹس اپ ٹی یو لیکن اس تمثیل کی بھی اٹیچمنٹ بادشاہت کے ساتھ جتنی بائیبل کی تمثیلیں ہیں ان کا مطلب کیا ہے بادشاہت کس کے روئیے کو پیش کر رہی ہے خدا کی بادشاہت آمین سو یہ تمثیل جو آپ کے سامنے پڑی گیا ہے یہ خدا کی بادشاہت کو پیش کر کس کی بادشاہت کو انچی آواز میں بولے کس کی بادشاہت کو خدا کی بادشاہت لیڈی سنڈرمین اس تمثیل میں ایک فیملی کی بات کی کی بھی فیملی میں چار رشتے ہوتے ہیں باپ کا ماں کا بہن کا اور بھائی کا ان رشتوں کے گٹ کو ہم خاندان کہتے ہیں فیملی رائٹ دو فیملی ہیں آپ کی you are the part of two families ایک آپ کی اپنی فیملی ہے تنیاوی فیملی جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے آپ اس کے ساتھ generationally تعلق رکھتے ہیں that's your own family جس میں آپ کا باپ ہے آپ کی والدہ ہے آپ کی بہن ہے یا آپ کا بھائی ہے alright that is your family مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ فیملی رکھتے ہیں family praise the lord یہ آپ کی پہلی فیملی ہے دوسری فیملی خدا کی فیملی ہے روحانی فیملی روحانی خاندان اور آپ اس کا حیث amin is خاندان میں خدا آپ کا باپ ہے church آپ کی ماں ہے اور آس پاس جو آپ کے بیٹھے ہیں وہ مسیح میں آپ کے بہن ہیں you understand it ایک آسمانی آسمانی باپ اور اس تمثیل کے جو دو بیٹے ہیں وہ دنیا کو یا church کو پیش کرتے ہیں کسے پیش کرتے ہیں church کو اور دنیا کو پیش کرتے ہیں ان دونوں بیٹوں کے attitudes church کے اندر لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک بیٹے کا attitude جسے آج ہم discuss کریں یہ بیٹا اپنے باپ کے گھر میں خوشی محسوس نہیں کرتا وہ خوش نہیں ہے that's that's very shakeable nature he's not happy وہ کیا چاہتا ہے اپنے باپ کے گھر سے نکل نہ چاہتا ہے لیکن جو کچھ اس کے لئے اس کا باپ کر رہا ہے جو کچھ اس کے لئے اس کا روحانی باپ دے رہا ہے وہ اس کے باپ کے نزدیک ٹھیک ہے that is enough لیکن بیٹا سمجھتا ہے یہ enough نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اس سے زیادہ ہونا چاہے extra سم ٹائم ہم بھی یہی سوچ تے اور اپنے آپ کو روحانی باپ کے انڈر شپ سے سوپر ویژن سے وہاں نکال دیتے ہیں کیونکہ ہم محسوس کرتے رہتے یہ بیٹا چھوڑ نا چاہتا ہے he wants to leave that home وہ اپنے گھر کو چھوڑ نا چاہتا آپ نے کبھی غلاب کا پھول دیکھ ہے کتنے لوگوں نے غلاب کا پھول دیکھا ہو اس پھول کے ارد گل پتے leaves لگے ہوتے ہیں اور اگر ان پتوں کو one by one ان leaves کو ہٹایا جائے تو اس پھول کے اندر ایک ڈوڈی ہوتی ہے اس ڈوڈی کے اوپر بیج لگے ہوتے ہیں seeds لیکن ان بیجوں کو محفوظ کس نے کیا ہوتا ہے پتوں نے you remember leaves میں یہ leaves آپ کے والدین ہے آپ کی family ہے بیج آپ ہیں جنہوں نے آپ کو ڈھامپا ہوا ہے سنبھالا ہوا ہے لیکن آج کل ہم اپنے ہاتھ سے اپنے پتوں کو اپنی حفاظت کو اکھار پھینکتے ہیں ہم اپنی حفاظت کو توڑ دیتے ہیں ہم اپنے والد اور والدہ کی قدر نہیں کرتے ہیں ہم آسمانی باپ کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے ہیں ہم ازادی کے نشے میں اتنا بھڑ چکے ہیں کئی بیٹیاں کئی بیٹے میں سب کی بات نہیں کر رہا کوئی لوگ مو کھلا لیتے گصہ کر لیے میرے پر بات لگ رہی میرے تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کے اور اپنے درمیان نفرت پیدا کروں آپ کو گصہ دلاؤں آپ کو خود سے اور خدا کی بادشاہ سے دور کروں آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ آپ کا سوروار ہے آپ غلط ہے آپ گناہ گار نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اشارہ دلاؤں میں آپ کو ایڈیکیٹ کروں آپ یہاں پر غلط جا رہے ہیں بادشاہی کے مطابق زندگی بسر کریں خدا کے مطابق زندگی بسر کریں ہم نے اپنے والدین کا زندہ ہوتے ہوئے نہیں بتاتے ہمارا اپنا جینے کا لائف سٹائل ہے کیونکہ اب ہم نوکری کرتے ہیں اب ہمیں پیسہ ملتا ہے اب لوگ ہمیں جانتے ہیں ہمارے پاس موبائل فون ہے دنیا سے ہم واقف ہیں ہم پڑے لکھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں ہمارا مکار ہے ہمارا بیار ہے اور ہم شاپنگ ہائپر سٹار سے کرتے ہیں ہم نیچے کمپنیوں کے جوتے نہیں پہنتے ہمارا بیگ اچھا ہے ہماری والدہ پڑی لکھی نہیں ہے وہ پنجابی بولتی ہے باپ کو سمجھ نہیں آتی وہ تو شلوار کنیز پہنتے ہے اور ہم انہی کلچرز میں گھس کے اپنے والدین کا جنازہ پڑ چکے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت اور عزت نہیں کرتے ہم آنر نہیں کرتے میں نے اس ریلیشن میں اوپر لکھا ہے خدا رشتوں کو بناتا ہے رشتے میں اور آپ نہیں بناتے ماں باپ میں اور آپ چوز نہیں کرتے کہ کوئی اٹھے یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ ماں باپ کے رشتے خدا بناتا ہے اور جو رشتے خدا بناتا ہے اسے دنیا نہیں توڑ سکتی اسے خدا توڑ سکتا ہے جو رشتے اسمان سے بنتے ہیں اسے ضرم موت جدا کر سکتی ہے اور یہ بیٹا جو ہے اپنے زندہ باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے اس لوگوں کے نزدیک زندہ باپ سے اپنی جائدات کا حصہ مانگنا اس کا جنازہ پڑھنے کے مترادف تھا اور ایسے کام کرنے والے بچے کو یہودی لوگ نفرت انگیز نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ جائدات کی وراست اس وقت بانٹی جاتی تھی جب وراست لکھنے والا مر جاتا تھا جب باپ مر جاتا تھا جو اس نے وراست لکھی ہوتی تھی بیٹے اسے اٹھاتے تھے اور حصہ بانٹ لیتے تھے جو بیٹا یہ حرکت کر رہا ہے زبردستی مانگ رہا جو میرا حق ہے مجھے دے لیڈیس ان جنٹر مین آج ہمارے والدین کے پاس بڑی بڑی جائدات تو ہے نہیں لیکن پرمیشن ان کیا اختیار ہے آج ماں اپنے شوہر سے بیوی اپنے شوہر سے بھیک مانگتی ہے اس بیٹی کا رشتہ کر دے نہیں تو جو ریک ازت ہے وہ بھی چلی جائے گی پہلے ہی کرائے کے مکان میں پہلے مشکلوں سے عزت چلی جائے گی بیٹوں کو بھی شرم کرنی چاہیے ان مردوں کو بھی جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو رولتے ہیں جو ماں باپ کی ایتھوریٹی کی عزت نہیں کرتی وہ بیٹیاں بھی شرم کریں جو خدا کے اور والدین کی عزت نہیں کرتی شاید میرے لفظ آپ کو غیر اخلاقی لگتے ہوں لیکن شرم کرنا یا کہنا غیر اخلاقی نہیں میں کوئی گالیاں نہیں دے رہا میں آپ کے حیاء کے لفظ بول رہا ہوں تاکہ جو خدا نے تیع کیا ہے ہم اس کے اندر رہ کر زندگی بسر کریں ہم لوگ زد کرتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے ماں کہتی کر دو پھر ہو جاتا ہے میں ایک ریل واقعہ سنا سناتا ہو آپ کو ہمارے نزدیک آزم بستی کا واقعہ ٹیلی ویزن پر ٹیلی کاسٹ ہوا نیوز چینل پر چلا میں نے دیکھا دل ترپا آنکھ آنکھ آنسوں سے روئی بلکل یہی باقیہ ماں نے زبردستی کہا کر دو اپنی شور کو منا لیا اس بیٹی کا رشتہ کر دو رشتہ ہو گیا لڑکا کی پنجاب سے تھا اور وہ قرائے کے گھر پر رہے اور اچانک وہ ڈس اپیر ہو گئے ماں فون کر رہی ہے باپ فون کر رہا لیکن بیٹی سے بات نہیں ہو لی شور فون اٹھاتا ہے لو جی بات روم چھ گئی ہوئی ہے کار نہیں ہے آئے گی کار دیڑھ میں ہی نہ گزر گیا مالک مکان بھی آکی گیا انہیں کا طالع تو رو صفائی کر رہو نیک رائے داروں کو گھر دے دو جب صفائی کر رہے تھے جب ٹینکر کی باری آئی پانی کے اس کو صاف کیا تو اس بیٹی کی لاش اس ٹینکر میں پڑی ہوئی تھی جس نے اپنے ماں باب سے زد کی تھی میرا بیاء کر دو ریمیبر کہ ہم ازادی کی خاطر ہم سمتے خدا غلط ہے ہمیں دے رہی جو ہم مانگ رہے ہیں ہماری سے گزریں گے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لئے اس نے آدم اور ہوا کو کہتا تیری ازادی کی یہ لیمت ہے اس درخت میں سے نہ کھانا اسے نہ چھونا تو مر جائے گی وہ نہیں سمجھے اس لئے اس نے وہ سولی کی تصویر دی گئی اپنے بیٹے کو پری دان کیا مر کیا تیس دی مر دو ہمیں جلے لگا لے یہ وہ حالت ہے یہ وہ تصویر ہے جس کے لئے باپ اسمانی کر رہا ہمیں عشق کی آگ لگی ہوتی ہے ہم اندے ہو جاتے ہیں ہمیں صرف اپنا ہاپ نظر آتا ہے پھر ایک بنجابی کا محاور ہے کوئی را پہ آ جانے تھے کوئی وہ پہ آ جانے کبردہ حال مردہ جاتے پھر ایسی زندگیاں مردہ پان کا شکار ہو جاتے جووش یہودی لوگ ایسے بچوں کو نفرت انگیز دیکھتے اور ان کو اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے ان کو کبھی دوبارہ بیٹا نہیں بنا تھے اس لئے یہ بیٹا کہہ رہا ہے اب جب میں باپ کے پاس جاؤں گا مجھے معلوم ہے وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا سم ٹائم جب ہم اپنے گناہوں پر اپنی حرکتوں پر نکاح کرتے ہیں ہم گٹنے ٹیک کے یہی دعا کرتے خدا منہ کمینہ اور ظلیم میں نے غلط حرکتے کی زناکاریہ کی گناہ کیے میں اس لائک نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں ہاں قانون شریعت اصول تو یہی بنتا ہے میں اور آپ اس لائک نہیں تھے حقیقت تو یہی ہے جو ہمارے کرتوت اور کام ہے نفرت انگیز ہم اس لائک نہیں تھے ہم اس لائک نہیں تھے لیکن یسو کی سونی نے اس لائک کیا کہ خدا نے ہمیں اپنے گلے لگا لیا اپنا بیٹا بنا لیا اپنی بیٹی بنا لیا ابھی سسٹر سہر آپ کو یہ گیت گاہ کے سنائے گی آپ بیٹا گھر لوٹا اگر آپ کھوئے ہوئے ہیں اگر آپ بکھر چکے ہیں شاید آپ کہیں میرے کام ایسے ہیں میں واپس نہیں آسکتا ریمیمبر میرے اس سٹیٹمنٹ کو گھر سے سن لو میں بھی آپ سودھ میں واپس نہیں آسکتا بیٹا جو رشتے خدا بناتا ہے ان رشتوں کو نفرت بھی توڑ نہیں سکتی اس لئے مسیحتوں مسیحت میں ڈائیووز نہیں ہے طلاق نہیں ہے ماں باپ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتا تین بار میں نے کا رشتہ ٹوٹ گئے نو یہ بیوی اور شور کے رشتہ خدا بناتا ہے یہ ماں باپ کا رشتہ خدا بناتا ہے سارے رشتوں کے پیچھے خدا نہیں بائی فرینگ گر فرینگ کا رشتہ خدا نے نہیں بنایا نائک پیکجز کا رشتہ خدا نے کیا دوستان یار ڈھونڈ لینا یہ نے کیا کیا سنسلہ یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے جو فیصلے کرتا ہے وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے آپ اپنی زندگی کے خود فیصلے کر رہے ہیں آپ اپنے مستقبل کے خود زمہ دار ہوں گے اگر فیصلہ کرنے خدا ہے تو خدا آپ کے مستقبل کا بھی زمہ دار ہے آپ کا مستقبل میں خدا ہوگا it is up to you who is making your decision who is choosing your decision ladies and and men یہ freedom میں limit ہونا سے دری ہے کئی مردم ہم cut over کرتے limit سے اوپر گزرتے اور کئی لوگ over frankness میں openness میں sincerity میں وہ سمجھ دیئے اتنا ہم over ہو رہے ہیں اتنا over ہو رہے ہیں کہ ہمیں ان کے دل کی دھڑکن بھی سنائی دیں there is some limits جن رشتوں میں limits نہیں ہوتی ان رشتوں میں نپاکی ہوتی ہے اسے نکھلو جن رشتوں میں limits نہیں ہوتی ان میں نپاکی ہوتی ہے جن ازادی میں حد نہیں ہوتی اس ازادی میں گناہ ہوتا حد میں رہو حد میں رہو حد ہی ایک ازادی ہے حد ہی ایک فرما برداری ہے if you not in your limits you are losing your relations رشتے تب ہی ٹوٹتے ہیں جب ہم حد سے گزر جاتے رشتے تب ہی بھی کرتے ہیں جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں be in your limits اور wait کریں خدا کا انتظار کریں خدا کا انتظار کریں اور limits میں رہیں ladies and gentlemen i just want to give you the one sentence more آپ خدا باپ سے الگ ہو کر جدا ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتے آسمانی باپ سے روس کر نراز ہو کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے yes آپ کو اس کے پاس آنا پڑے گا آپ کو اس کی قربت اور قریبی حاصل کرنی پڑے گی i want to tell you something more ایک درد کی خوراک پانی ہوا مٹھی اور روشن درد یہ کھاتا لیکن کچھ درد تھگ باز ہوتے درد کے لیے پھل نہیں ہے پھل کو درد نہیں کھا سکتا پھل ہمارے لیے پھل خدا کے لیے کچھ لوگ تھگ باز ہیں کچھ درد تھگ باز ہیں وہ ہرے برے ہیں تو رو تاز ہیں ان کو سب کچھ اسمانی باپ دے رہے جو ان کی ضرد ہے لیکن اسمانی باپ کو وہ پھل نہیں دے رہے اس لیے اس نے انجی کے پر نامت کی سمجھ رہے آپ امین سو اگر آپ اسمانی باپ کو سرو نہیں کریں اگر آپ اسمانی باپ کے تابعہ نہیں رہیں گے تو پھر آپ ابلیس کے غلام بن جائیں کہو اگر آپ باپ کے تابعہ نہیں رہیں گے تو آپ کا پریسٹ آپ کا باپ ہے آپ کا خدا آپ کا باپ ہے رہently حکر آپ باپ کے تابعہ نہیں رہیں گے تو غلام کیا بچہ تابعہ نہیں رہا تو خلا unt کیا بنگئے غلام غلام سلیوین لائف میں چلا گئے اگر آپ کی زندگی میں روحانی بات نہیں ہے تو آپ یتین ہیں ایسے لوگوں کو دفعہ دور کریں جو رشتوں کو آپ کی زندگی میں مائنس کرتے ہیں رشتے خدا نے بنائے ان رشتوں سے آپ محفوظ ہیں آپ کو کوئی پوچھنے ملے پھر ماں کے ہارے بیٹھ کے بسترے روتی ہیں زور زور سے ہائے نہیں ماں بول مو کھو کھوشتے گھے دے جو دو بول دی سی ہتھاتے مار دی سی ڈویاں وہ دو تکلیف اندی سی انہیں کدو مر رہے ہیں کدو فارغ ہوئی اور اب جب مانی رہتی پھر اس کی قدر آتی جب باپ نہیں ہوتا پھر اس کی حیثیت نظر آتی یہ خدا نے رشتے دی ہیں آج اگر آپ فادر ڈے منا رہے ہو تو آج یہ ڈے مناو جو میں آپ کو دے رہا ہوں رشتوں کی قدر کرنا سکھو کیونکہ رشتے خدا بناتا ہے کس نے بنائے رشتے خدا نے بنائے اور اس کو موت جدا کر سکتی ہے جس زندگی میں باپ اور ماں نہیں ہیں وہ دل یتیم ہے کیا ہے؟ یتیم یتیم دل کیا کون ہے؟ سخت سخت جدہ ماں پہ ہو کوئی نہیں جنہیں اپنا ماں پہ ہو کوئی نہیں بنا ہے او دا دل سخت ہے آپ کا دل تب تک نرم ہے جب تک آپ کے دل میں ماں اور باپ جس دل میں ماں اور باپ نہیں وہ دل یتیم ہے اور یتیم دل سخت ہے سخت سخت ہے سخت جو اپنے دل سے اپنے ماں باپ کو نکال دیتا ہے وہ دل نرم نہیں رہتا سخت ہو جاتا ہے میری باتوں کو انڈسٹینڈ کرنا انڈسٹینڈ کرنا سخت دل خدا کو پسند نہیں سخت دل خدا کو پسند نہیں لیکن قربانی چڑھانے سے بہتر ہے کیا ماننا؟ رشتے حکم ہے جب آپ رشتے توڑتے تو آپ خدا کے حکم توڑتے رشتے حکم ہے ماں حکم ہے باپ حکم ہے بیوی حکم ہے شہر حکم ہے بھائی حکم ہے بین حکم ہے لیکن جو بھائی کو پاگل کہتا ہے وہ صدرے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کی عمر دراز کیونکہ وہ حکم توڑتا ہے یہ حکموں کو توڑنے کی سزا ہے رشتے حکم ہے قربانیہ کام ہے کام کرنے سے زیادہ حکم ماننا ضروری اور جو حکم مانتا ہے خدا اس کی عزت اسماح کو بڑھا خدا ان کی عزت کرتا ہے جو رشتے خدا بناتا ہے جب آپ ان رشتوں کی عزت کرتے ہیں خدا آپ کی عزت کرتے ہیں آمین کچھ لوگ یتی کوئی پادری بھی یتیم ہے یتیم دا بچہ کوئی مبشر بھی یتیم ہے کوئی کسی کو اپنا استاد نہیں مانتا ان کے خون کے خلیوں میں یتیم پرنے اسے سب نو ثجو جو نو کسی نے نہیں سکھائیا انہیں سب نو ثتائیا جو کسی نے نہیں سکھائیا انہیں سب نو ثتائیا کیونکہ وہ یتیم ہیں پالوس نو پھر من ننا پیان کسی خدا نو اپنا پیو پھر وہ نے کسے نو جی ستایا بلکہ کلیسیا نو بنا آمین when you accept God you never persecute the church آپ church کا ستانہ چھوڑ دیتے ہیں ladies and gentlemen اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بائبل کے مطابق تو دو چیزیں سکھائیں اپنے بچوں کو number one سچ بولنا سکھائیں کیا بولنا سکھائیں سچ جو رشتے آپ چھپا رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے آدم اور ہوا اپنے آپ کو چھپا رہے تھے کیونکہ جو کچھ نہیں کیا تھا وہ خدا کی طرف سے نہیں اگر آپ کی زندگی میں کچھ hidden ہے چورو کچھ چھپا ہوئے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ چھپا نہیں رہتا وہ جو کہتے ہیں میں چھت کے نیچے گیتا ہوں وہ چھت کے اوپر کہا جاتا ہے اور ساری دنیوں سے دیکھتے ہیں دیس کو اگر کوئی رشتہ چھپایا ہوئے تو باہر نکال دو اگر کوئی اور چیز چھپائی ہو تو وہ خدا کی طرف سے نہیں آدم اور ہوا کو گناہ نہیں چھپا دیا کیونکہ گناہ خدا کی بے رسول ہے اگر کسی نے گناہ چھپایا ہوئے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں مچھلے نہیں بننا باہر نکال دو اس کے لئے زور چاہیے جو چیزیں آپ زور سے نہیں نکال سکتے اور ڈھیلے آج سے گام کر رہے ہیں دعا کریں دعا کریں روزوں میں ٹھہرے چالیس دن تک دعا کریں زور سے دعا کریں آپ اپنی کمزوریوں پر غالب آئیں گے اور فاتح ہو جائیں گے گناہ بہت کم آن جو چیزیں بائبل کمپرومائز نہیں کرتی کئی مردم ہم اپنے ایمان سے خدا کو بھی موڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ آئیں اتنے سونے اتنے پیارے اتنے قیمتی کہ خدا اپنا قانونی بدل دے اہد نامائی توڑ دے اہاں اہد توڑ رشتہ اہد ہے رشتہ اہد ہے اور اولاد اہد ہے بیٹا اہد ہے بیٹی اہد ہے یہ اہد ہے کئی مردم ہم اہدوں کے لئے خدا کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کئی لوگوں نے ایمان رکھا ہے خدا بدل جائے گا خبردار ہو جو خدا بال پر عظیم ہے اس کا سامنا اپنی کرشکتے ہیں امہ اور میں خانک ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک جان ہے خون میں بل بل کر کے بولتے ہیں بڑک 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 اور بڑک کر کے جان نکل دیا مردہ سیلہ ہو جاتے ہیں ہاں کبھی قبرستان سے گھدرو وہ سارے جو بندوکیں چلاتے تھے کسی کو بیٹھوے کھلو لے نہیں دے دے سارے ہڈیاں بانکے لے دے دے کوئی نہیں اٹھتا بڑے بڑے ان کی باتیں تھی لوگ درتے تھے ساری دب دبات ختم ہوگی کور میں جلاوہ پیٹ نہیں بھردہ تھا اب سارے پیٹ میں مٹی پھسی ہوگی کوئی ذائقہ نہیں بے ذائقہ مٹی اندر ہے پودا بھی لگا وہ بھی اگ جائے گا زمانہ بھی لگا وہ بھی اگ جائے گا but remember اپنی حیثیت سے باہر نہ نکلیں جو کچھ خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے اس کے منصوبوں کو قبول کریں خدا کی بارش آپ نے پرستی دے گی اب آپ برکت ہوں گے رشتے محال ہوں گے زندگیہ محال ہوں گی آپ کی زندگی سے جادو چلا جائے گا آپ بزاب ہوں گے اور باہرکت ہو جائے گا کوئی آپ کو ٹارگٹ نہیں کر سکے اگر درست طریقے سے زندگی بسر کرو گے تو اتنی دعا بھی نہیں کرنی پڑے گی جادو پھر بھی نہیں کرنی جب بندہ ٹیڑا چلتا ہو چلے پی کی طرح سیدھا ہو جادو خود ہی آ رہی جاتا جلے گی لیکن اگر آپ سٹیٹ ہو تو کوئی جادو ٹھیر نہیں سکتا کیونکہ خدا اپنی چیزوں میں جو اس کے باتوں پر عمل کرتے ہیں اس میں خدا خدا مجید ہوگا آمین جن سندگیوں میں خدا کے حکم ہے ان سندگیوں میں خدا خود مجید ہے لگاؤ سو درطالی خدا کے لئے جو اپنے حکموں میں مجید ہیں میرے پیسے کو ماں خدا کا حکم ہے باپ خدا کا حکم ہے شہر خدا کا حکم ہے بی بی خدا کا حکم ہے بہن بھائی خدا کا حکم ہے بہن بھائی خدا کا حکم ہے اور حکم نہ توڑ اور اگر توڑ بھی دو نہیں توڑا میرا ایک اور سٹیٹ نہیں سنے اس لئے مجیدوں میں ڈائیووز نہیں ہوتی سننے سننے بیٹا گیا ہے سارا کچھ کھا پی آیا ہے حضم کر رہا ہے اب وہ واپس آ رہا کہہ رہا ہے میں نوکر بن دوں گا but remember remember one thing جب وہ واپس آیا ہے تب کیا ہو رہا ہے اب وہ سوچے میں نوکر بنوں گا رشتہ ٹوڑی ہے رشتہ بھی بھی آپ کا خدا سے نہیں ٹوٹا اگر آپ جدا ہو گئے ہیں تو بابی ساری yes this is powerful آپ کے ماں باہ سے رشتہ بھی بھی نہیں ٹوٹا جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے رشتہ نہیں ٹوٹا اس لئے ہوتا ہے اگر کوئی زندہ ہے تو تب تک کوئی دوسرا نگاہ نہیں ٹھائی are you hearing me yes sir 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 کیکہ وہ زندہ ہے خدا کے رشتہ کو بنائے ہوئے کو صرف موت توڑ سکتی ہے اور وہ موت میں بھی خدا خود مجھون ہے کیونکہ وہی ہے فورم میں زندگی بھی وہی دیتا ہے اور and now my other stick اپنے بچوں کے دلوں سے مت نکھیں جن دلوں کے اندر سے والدین نکل جاتے ہیں وہ بچے والدین کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں سمجھ لینا اسے اپنے بچوں کے دلوں سے مت نکھنیں جن بچوں کے دلوں سے والدین نکل جاتے ہیں وہ بچے والدین کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں یہ جو والد ہے والدین بھی گوھر سے سنو اس کی جائدات ہیں اس کا بیٹا گدم ہے تو ادھر بادشاہوں کی طرح گھر میں رہتا ہے والدین والد ذمہ دار ہونے چاہتے ہیں بچے دیس ہاتھی رہے ہیں میری دعا ہے کہ والد بھی سٹران ہو جائے ہیں خدا انہیں برکت دے ہیں امین سو اپنے بچوں کے دلوں سے مت نکلیں سٹرانگلی ان کے اندر رہیں اور ان کے اندر ڈھیرے رہیں اور کسی کو اجازت نہ تھی جو آپ نہیں کرتے ہیں میں نے یہ بات کو کہا امام کی قدام ملک ہے جو حدیعہ جاتے ہوتے تھے وہ رسولوں کے قدموں میں لاکھے رکھے ہیں گھر کے جو سر برہ ہے وہ والد اور والد ہے سننے ایک نئی بات بھی بتاؤں گا آپ کو پھر نیکس زندے بتاؤں گا جو کوئی گفت دینا جاتے ہے پیس ہوں گا وہ گھر کے والد اور والدہ کو دے اس بچے کی گھر میں کئی مرتبہ آٹا بھی نہیں ہوتا بچہ گانا لے ہا میرا پانسو لے ہا میرا زہار پہ میں باپ دانا ہوں remember honor your parents بدرویں عزت کرنے سے بھی بدرویں ڈھاگ جاتے ہیں پرستش کچھ نہیں اگر اس میں عزت نہ ہو دعا کچھ نہیں اگر اس میں عزت نہ ہو عبادت کچھ نہیں اگر اس میں فدا کی عزت نہیں ہے honor آمین آخری بات کرنے آئے یسو نے کہا میں جدا کرنے ہوں بیٹے کو بہو کو آپ سوچ دوں گے یہ تو کہہ رہے رشتوں میں چھوڑے رو تو یہاں پہ تو لکھا ہے جدا یہ جدائی کا مطلب ہے کچھ دیر کے لیے جدا بھی ہونا ہے خدا کا کلام سیکھنے کے لیے یہ نہیں گوڑین الپنچ کے بیٹھے رہنے کتنی جانے وہ تلوار چلانے آیا ہے اور اگلی مرتبہ میں پھر اس پر دیتے دونے لیکن یاد رکھیں اس نے کہا میں کھوئے ہوں کو جھوڑ نہیں اور آمین